امبالا میں بنے ریلوے انڈر پاس سے ہر جگہ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ گزرتے ہیں لیکن برسات کے موسم میں یہ راستے پانی بھرنے کے قارن بند ہو جاتے ہیں جس کے قارن لوگوں کو کئی کلومیٹر کا لمبا راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے یہ نظارہ امبالا شہر کے ایک انڈر پاس کا ہے جہاں مانسون کی تھوڑی سی برسات میں اتنا پانی بھر گیا دوسرا نظارہ بھی امبالا کینٹ کے ریلوے انڈر پاس کا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے لیکن وہاں سے نکلنے والے لوگوں کی جب ویتھا سنی تو حیران رہ گئی ان کا کہنا ہے کہ سکول کے سامنے یہاں بچوں کے آنے جانے سے زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے اس میں کئی بار بچے گر بھی جاتے ہیں لوگوں نے یہ مانا پانی بھرنے کے بعد کچھ دنوں میں نکل بھی جاتا ہے لیکن اس دوران سکول کے بچوں وہ عام لوگوں کو کئی کلومیٹر لمبا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے یہ دلی جو انڈر پاس ہے یہاں سے سارے ریلے کلونی آلے چندرپوری سندرنگر دودھلا منڈی ہزاروں کی سنکھیا کے اندر یہاں سے جو ہے لوگ نکلتے ہیں اور یہ جب سے بنیا جب سے اس میں پانی رشتہ رہتا ہے پانی یہاں کٹھا ہو جاتا ہے نکل تو جاتا ہے لیکن برساتوں میں بہت دکت آتی ہے برساتوں میں یہاں پانی ایک ایک دو دو دن نہیں نکلتا جس کے قرارے لوگوں کو بہت پریشان ہونا پڑتا ہے ایسی سارنپور کے انڈر جو بریج ہے وہاں بھی یہی ہے وہاں بھی پیچھے تو اب پانی کافی دنوں سے نکل رہا ہے لیکن پہلے پانی بھرہ رہتا اب بھی کل بھی بھرہا تھا پہلے پانی بھر گیا اور کوئی رسطہ ہی نہیں ہے ریلوے کلونی بچوں کو سکولوں میں بچوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے بچاروں کو بچوں کو بیرو ہے کہ ہم یہاں سے ڈیلی آتے جاتے رہتے ہیں سر پانی بھارش سے گارہ بہت بکت ہوتی ہے ہمار کو پیدل آنے میں جانے میں اور ہماری فیملی بھی آتی ہے بچے ہوگے تو میں اوپر سے آتے ہیں بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹرین کئی سے بھی آجائے ساتھ میں ایک خطر ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ پانی بھرہ رہتے ہیں ڈالاتے سر پیدا نیچے جب پانی نیو تو اوپر سے آنا پڑتا ہے میاں سے کم سے اوپر سے ہم جائیں گے تو 10-15 کلومیٹر پڑتا پڑتا بھائی جی کہنا میں یہاں پانی بھی صرف دو چار دن سے رکھا ہوا ہے باگے ہمیشہ بھی پانی بھر رہتا ہے آپ نے آنے والے جانے کو دکت بھی ہوتے کامی بھی نکل جاتے بائیکیں بھی خراب ہو جاتے اس سے یہ دیکھو اس ماملے میں ہم نے دیارم امبالا مندیب بھاٹیا سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ مونسون کے لیے انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے خاص کر اگر ریلوے لائن میں کوئی سمسے آتی ہے تو اس کے لیے سبھی سامان الگ الگ جگہ پر تیار کیا ہوا ہے ساتھ ہی انڈر پاس میں جو پانی بھرتا ہے اس کے لیے پمپ کا انتظام کیا ہوا ہے اور کئی جگہ انڈر پاس میں برینیس سسٹم کیا ہوا ہے جہاں پر وارٹر لوگنگ بلکل نہیں ہے دیاروں نے بتایا جو بھی سنسٹیو انڈر پاس ہیں وہاں پر چوکیدار ہر سمیں رہے گا اور جو وارٹر لیول پڑے گا تو ترنت سوچ نہ دے گا جس سے اچیت کاروائی کی جائے گی مونسون کو لے کے دو طرح کی پرپریڈلیس ہے ایک تو ہے کہ مونسون زیادہ برسات آنے سے اگر ٹریک پر کوئی افیکٹ آتا ہے ٹریک پر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مونسون رسیب کے لیے ثرٹی فور ویگنز ہم لوگو نے کواری درست بولڈرز مرڈ اور سیمنٹ یہ سب ہی کٹھا کر کے رکھائے الگ الگ لوکیشن پر سیکنڈ جو آپ نے بتایا انڈر پاس میں جو پانی بھرتا ہے اس کے لیے پمپنگ ارنجمنٹ ورنے بل اپر کیا گیا ہے اور کچھ ریوبیز میں جو انٹرپاس ہیں ہم لوگوں نے ڈرینیز سسٹم کو اپروو کیا ہے جیسا کہ آپ جائیں گے ہاں پر امبالا میں جو شنی مندر والا بائی پاس ہے اس پر ہم لوگوں نے ایکسپینڈیچر کر کے ایک کافی اچھا کام کیا اگر آپ تیکھیں گے تو وہاں پر واترلاؤگی ملکل نہیں ہے یہ لیے امرجنسی پمپنگ ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں پمپس کو ہم نے چیک کروا لیا ہے پمپس آویلوبل ہیں اور آپریشنل ہیں اس کے لیے جو ان کے آس پاس جو ٹرینز ہیں جن میں پانی کلیکٹ ہونا ہے ان کو کلیر کیا گیا جو ورنیربل لوکیشنز ہیں یا جو سینسٹیف ڈریجز ہیں میجر ڈریجز ہیں وہاں پر راؤن ڈا کلوک نائٹ واشمن اور دن میں واشمن رہے گا جو کبھی بھی اگر پانی کا لیول کچھ بھی بڑھتا ہے تو اس کے لیے تران سوچنا دے گا جس سے اس پر اوچیت کارویے کی جا سکے سمیرلی انڈر پاسیز میں بھی ہم لوگوں نے امنسی نمبرز انڈیگیٹ کی ہیں وہاں پر اگر کسی بھی جانے والے کو آنے والے کو پتہ لگتا ہے پانی بھرا تو اس پر وہ سوچت کرتے ہیں تو پھر اس پر کارویے کی جاتی ہے سوچت کرتے ہیں تو پھر اس پر اگر پانی بھرا